بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ٹیکسی ڈرائیور تھا میرے کام کی نویت ایسی تھی کہ جب سواری ملی تو روزی روٹی کا انتظام ہو گیا ورنہ کبھی تو پورا دن خالی ہی جاتا کئی روز کے فاقے کاٹنا پڑتے میری بیوی میری خال ازاد تھی وہ بھی میرے جیسے تنگ ماحول سے آئی تھی مگر بی اے پاس تھی بات اچھی طرح کرنے کا ہنر اسے آتا تھا ہم دونوں ہی اپنا آبائی گاؤں چھوڑ کر شہر آ کر بس گئے تھے مجھے ڈرائیوری ہی آتی تھی سوچا تو یہی تھا کہ شہر جا کر شاید حالات بدل جائیں گے مگر قسمت شاید جب نہیں بدلنا ہوتی تو شہر تک بدقسمتی پیچھا کرتی رہتی ہے ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا میں نے اپنی ساری جمع پونجی سے ایک ٹیکسی خرید لی لیکن پورا پورا دن سواری کی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی تھی روپے مل رہی تھی اور محنت بھی زیادہ تھی پہلے پہل تو میرے ساتھ روکھی سوکھی کھاتی رہی مگر پھر اپنی سہیلی کے ساتھ مختلف کمپنیوں کی پروڈکس بیشنے لگی میں نے بھی اس معاملے میں اس کو روک روک نہیں کی کیونکہ ہم دونوں کماتے تھے تب ہی گھر کے اخرجات پورے ہوتے تھے اولاد ہماری تھی ہی نہیں اس لیے پہلے پہلے تو میری بیوی گھر گھر جا کر کمپنی کی چیزیں بیشتی صبح کے نکلی شام تک گھر پہنچتی تھکی تھکی سی گھر آتی پھر گھر کے کام کاج کھانہ داری کی ذمہ داری سنبھالتی وقت بڑی مشکل سے گزر رہا تھا اکثر اس کی کمپنی کی پروڈکس میں کبھی کبھی پورا دن دھوب گرمی میں گھر گھر جا کر وہ رات کو خالی ہاتھ لوٹتی اکثر تو ایسا ہوتا مجھے بھی سواری نہ ملتی رات کو ہم دونوں آنکھوں میں نمی لیے روکھی روٹی پانی کے ساتھ حلق سے نیچے اتارتے سکینہ سابر تھی مگر یہ سبر بھی خالی پیٹ نہیں دوڑا دیتا ہے پہلے سکینہ ایک کمپنی کی پروڈکس بیجتی تھی پھر اس نے دو تین کمپنی سے پروڈکس لینے شروع کر دیئے محنت بھی دکنی شروع کر دی اس کی پروڈکس میں زیادہ تر سابون میک اپ اور شیمپو شامل ہوتے مگر پھر کرونا کی وجہ سے یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہماری حالت یہ ہو گئی کہ زکاة خیرات مانگنے کی نوبت آگئی لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے کی جوازت نہیں تھی میرا کام تو بلکل ختم ہو چکا تھا کئی راتیں ہم دونوں میاں بیوی نے پانی پی کر پیٹ بھر کر گزاری تھی میں تو ان دنوں بلکل مایوس ہو چکا تھا زندگی موت سے برطر لگنے لگی تھی مگر سکینہ نے حمد نہیں ہاری اس نے اپنے موبائل سے آن لائن کام کرنا شروع کیا اسے ڈر بھی ملنے لگا تھا سکینہ نے بھی شکر کیا کہ گھر بیٹھے بیٹھے کام کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے وہ کافی محنت سے اپنی کمپنی کی چیزیں بیشتی لیڈیز کسٹمرز کو مطمئن کرنے میں اسے دو چار گھنٹے چیٹ کرنا پڑتی گھر کے کاموں میں وہ تاک تھی فٹا فٹ سے کھانا بنا لیتی پھر لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جاتی میں صبح صویرے کا نکلا رات تک لڑتا سو کھانا کھاتے ہی سونے چلا جاتا مگر وہ الگ کمرے میں بیٹھی رات دیر تک یہی کام کرتی ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے میری بیوی بڑی خوش اور ہشاش بشاش نظر آنے لگی میں نے اس سے اس کی خوشی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی اس کی ایک کمپنی میں پکی نوکری لگ گئی ہے اور تنکھا بھی اچھی ہے پھر مجھ سے کہنے لگی ازگر اب تم ٹیکسی چلانا چھوڑو میرے شیمپو کی ڈیلیوری کر دیا کرو اس کی بات سن کر میں مدافعہ انداز سے کہا رہنے دو تم بھلا مفقی ڈیلیوری سے گھر کیسے چلے گا وہ کہنے لگی تم ایک مہینہ کر کے دیکھ لو اگر گزارا نہیں ہوا تو میری بات مت مانا میں نے احامی بھر لی لیکن مہینے کے آخر میں اس کے پاس ایک لاکھ دیکھ کر میری آنکھیں چندھیا گئیں میں خوش ہو گیا ایک لاکھ ہماری ضرورت سے زیادہ تھا اب میں نے ٹیکسی چلانا چھوڑ دی پس میں شیمپو کی ڈیلیوری ہی کرتا تھا وہی شیمپو میری بیوی بھی استعمال کرتی تھی بال بھی اس کے پہلے سے زیادہ گھنے اور لمبے ہو گئے تھے آہستہ آہستہ میرے گھر کے حالات بہتر سے بہترین ہونے لگے گھر میں نئی آسائشیں آنے لگیں مجھ پر بھی آرام پرستی چھانے لگی میری بیوی نے مجھے کہا کہ بس شیمپو ہی ڈیلیور کرنا ہے ان خواتین سے پیسے نہیں مانگنے میں نے سوچا ہو سکتا ہے وہ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ایڈوانس منگوا لیتی ہوں گی لیکن مجھے اس نے یہ بھی کہا کہ شیمپو کسی مرد کے ہاتھ نہیں دینا یہ بات مجھے کچھ تشویش ناکسی لگی بھلا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ شیمپو مرد خریدے یا عورت لیکن چونکہ آج کل وہ دونوں ہاتھوں سے پیسہ کما رہی تھی تو اس لیے اس کا روپ بھی مجھ پر زیادہ بڑھ گیا تھا میں چاہ کر بھی اس سے سوال نہیں کر سکا کہ خریدار مرد ہو یا عورت کیا فرق پڑتا ہے ابھی اس کے کاروبار کو چم کے تین ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک دن میں شام تک ڈیلیوری کر کے گھر پہنچا تو میری بیوی سکینہ بہت گھبرائی ہوئی سی تھی چہرے کی ہوایاں اڑی ہوئی تھی بد ہواسی سی اس پر سوار تھی کہنے لگی اسگر ہمیں یہ شہر چھوڑنا ہے ابھی چند گھنٹوں میں اس کی بات سن کر مجھے جتنی حیرت ہوتی اتنی کم تھی بھلا اپنا گھر بار چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے اور وہ بھی کیوں میں اس کی وجہ دریافت کی کہ ایسا کیا ہو گیا ہے جو ہم اپنا گھر اور شہر چھوڑ کر بھاگ جائیں اس نے مجھے کہا کہ کچھ بھی نہیں بتایا لیکن ایسی افرا تفریسی مچانے لگی بیک میں چند جوڑے اپنے اور میرے ڈالے اور کہنے لگی آپ ٹیکسی اپنے دوست کے گیراج میں رکھو وقت بہت کم ہے جس طرح سے وہ بدحواستی اور اجلت کا مظاہرہ کر رہی تھی میں بھی کچھ گھبرا سا گیا اس لئے اپنی گاڑی دوست کے گیراج میں کھڑی کی اور ایک قرائے کی ٹیکسی میں بیٹھ کر ائرپورٹ پہنچے مجھے حیرت ہوئی کہ اتنے زیادہ پیسے اس کے پاس کہاں سے آ گئے کہ ہم ٹرین کی بجائے جہاز میں سفر کریں دوسری حیرت کا چھٹکا مجھے اس وقت لگا جب ہماری ٹیکٹس تک پہلے سے کنفرم تھی آج صبح تک تو میری بیوی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا پھر اچانک کیسے کیے جانے والے فیصلے پر ٹیکٹس پہلے سے کنفرم ہو سکتی ہیں یہ علچن میرے ذہن سے گئی نہیں ایک نئی سوچ نے جنم لے لیا کہ ہم دوسرے شہر میں جا کر رہیں گے کہاں اجنبی شہر نہ اپنا گھر نہ کسی سے جان پہچان مجھے اپنی بیوی کی یہ حرکت بڑی عجیب اور احمقانہ سی لگی جب ہم جہاز میں بیٹھ کے تب میں نے سکینہ سے سوال کیا لیکن وہ مجھے دوبارہ چھپ رہنے کا اشارہ کرتی رہی مجھے عجیب سے اندیشے سے آنے لگے جیسے ہم کوئی مجرم ہیں اور اپنا جرم چھپا رہے ہیں ایک دو بار سوچنے پر مجھے ایسا کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں خیر ہم لاہور جا رہے تھے لاہور کے ائرپورٹ پر اترتے ہی میری بیوی کا موبائل بچنے لگا اس نے انجلت دیکھتے ہوئے فون اٹھایا پھر جی 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 سر کہنے لگی ساتھ پارکنگ میں نظریں دھڑانے لگی جیسے کسی کی منتظر ہو پھر ایک گاڑی پر نظریں ٹکا کر مسکرانے لگی فون پر کسی سے کہنے لگی اس کے سر مل گئی گاڑی پھر اپنے ساتھ مجھے لیے ایک گاڑی تک پہنچی ڈرائیور کو اپنا نام بتایا اور گاڑی میں بیٹھ گئی میں بے شک بہت شاتر دماغ کا مالک تو نہیں تھا مگر مجھے بیوی کی حرکتیں بہت کچھ مشکوک سے لگ رہی تھیں ہم اچانک یہاں نہیں آئے تھے پہلے ہمیں کسی بنے بنائے پلان کے مطابق آئے تھے اتنا تمہیں سمجھ گیا تھا جانے کیوں مجھے تجسسہ ہونے لگا ہمیں وہ ڈرائیور ایک منا سے بچے پوش علاقے میں لے گیا وہاں چھے بنے گھر تھے ایک گھر کے سامنے گاڑی کھڑی ہوئی ہم دونوں نہ اترے میں نے سکینہ سے پوچھا کس کا گھر ہے تو کہنے لگی اس میں دو کمرے اور چھوٹا سا کچن کا پورشن ہمارے لئے ہے اب ہم یہی رہیں گے میں نے پوچھا کتنے دن کہنے لگی معلوم نہیں ہم گھر میں داخل ہوئے تو وہ ڈرائیور ہمیں اس بڑے سے گھر ایک سائٹ پر لے گیا اور وہ باہر بہت بڑا سا ساتھ ملے کا بنگلہ رگ رہا تھا لیکن اندر دو کمرو کے چھوٹے چھوٹے گیسٹ ہاؤس ٹائپ کے بنے ہوئے تھے ان میں سے ایک کار ڈرائیور نے ایک پورشن چاپی سے کھولا اور ہمیں اندر جانے کے لئے کہنے لگا اندر ایک چھوٹا سا لانچ تھا دو کمرے وہ ایک چھوٹا سا کچن تھا گھر میں فرنیچر موجود تھا گھر بھی صاف سترہ تھا مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ نہ تو میرا پہلے یہاں کوئی جان پہچان والا تھا نہ سکینہ کا پھر ائرپورٹ پر گاڑی کیسے لینے آ گئی اور اب یہ گھر جب وہ ڈرائیور چلا گیا میں نے سکینہ سے پوچھا لیکن وہ ڈر گئی کہنے لگی جس کمپنی میں کام کرتی ہوں اسی نے انتظام کیا ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں اب یہیں لاہور میں کام کرو پھر سکینہ کی وہی روٹین شروع ہو گئی ایک بھی بجے چھوٹی گاڑی مل گئی ڈیلیوری دینے کے لئے مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ ایسی کون سی کمپنی ہے جو رہائش کاری سب کچھ دے رہی ہے ایک حیرت کا چھٹکا مجھے اس وقت لگا جب مجھے سکینہ نے بتایا کہ اس بار اسے مہینے میں دس لاکھ کا فائدہ ہوا ہے یہ سن کر میرے چودہ طبق روشن ہو گئے دس لاکھ بہت بڑی رقم ہوتی ہے سکینہ کے چہرے کی خوشی قابل دیت تھی مگر میرا تجسس برشتا جا رہا تھا ایسا بھی کیا کام تھا کہ مہینے لاکھوں کے ملنے لگے اس بار جب میں شیمپو دینے گیا تو میں انہیں اس خاتون سے پوچھا کہ اسے اس شیمپو سے کیا فرق محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ ہر ماہشی شیمپو منگواتی تھی لیکن مجھے جواب دینے کی بجائے اس نے دیوری چڑھا کر کہا اپنے کام سے کام رکھو اور دروازہ میرے موں پر دے مارا مجھے یہ بات بھی بہت عجیب لگی بھلا میں نے ایسا کیا پوچھ لیا تھا یہی تو پوچھا تھا کہ شیمپو کیسا لگا گھر پہنچا تو سکینہ غصے سے لال ہو رہی تھی کہنے لگی تم سے کس نے کہا تھا کسٹمر سے بات کرو میری سرسری سی بات پر تو وہ لال بھگو کا بنی ہوئی تھی کہنے لگی خبردار جو آت کے بعد کسی خاتون کے ساتھ سوال جواب کیا دو اس وقت تو میں چھپ ہو گیا مگر مجھے اپنی غلطی اتنی بڑی تو نہیں لگی جس طرح سے سکینہ بھڑک اٹھی تھی پھر مجھے غصہ اس خاتون پر آنے لگا کہ اتنی سی بات پر سکینہ کو میری شکایت بھی لگا دی عجیب عورت تھی میں نے دوبارہ کسی عورت سے پھر کوئی سوال نہیں کیا لیکن تین مہ بعد سکینہ نے پھر سے شہر بدلنے کا کہا تو میں حتے سے اکھڑ گیا بھلا ایسی کونسی کمپنی کا وہ کام کر رہی تھی جس کام سے ہمیں تین چار مہینے بعد روپوش ہو کر کسی اور شہر جانا پڑ جائے کہنے لگی تم جیسے احمق کو میں نہیں سمجھا سکتی بس تم بیک پیک کرو ایک گھنٹے میں فلائٹ ہے میں انکار کرنے کی پوزیشن میں اس وقت نہیں تھا اس لئے خفقی سے ہی سہی میں اس کے ساتھ ائرپورٹ پہنچ گیا اس بار بھی ہماری ٹکٹس کنفرم تھی ہمارا اگلا پڑاؤ اسلام آباد تھا اہا کے ائرپورٹ پر بھی ایک گاڑی ہماری منتظر تھی عجیب بات یہ تھی کہ یہاں بھی ہمیں وہی ڈرائیور لینے آیا تھا ہم گاڑی میں بیٹھ کے پھر وہی دو کمروں کا گیسٹ ہاؤس میرے لئے وہی ڈیلیوری مین کی ڈیوٹی ایک بار میں نہانے گیا تو شیمپو ختم ہو گیا ایک اور عجیب بات تو میں نے آپ کو بتانا ہی بھول گیا سکینہ مدھے وہ شیمپو استعمال کرنے کے لئے نہیں دیتی تھی جو وہ بیجتی تھی میرے لئے الگ شیمپو ہوتا چونکہ میں ڈیلیوری کرتا اس لئے اسٹور میں اس شیمپو کی درجنوں کے حساب سے بوتلیں رکھی ہوئی تھی جتنے شیمپو کا آرڈر ہوتا وہ نکال کر دے آتا تھا سکینہ سو رہی تھی میں واشروم سے نکل کر اسٹور میں چلا گیا وہاں سے شیمپو کی بوتل نکالی نہاتے ہوئے وہی شیمپو استعمال کیا میرے بعد بہت سلکی سے ہو گئے جیسے بالوں میں نئی جان آگئی ہو پھر میں نے وہ شیمپو چھپا دیا اب میرے روز اسی شیمپو سے سر دھونے لگا میرے بال پہلے سے زیادہ اچھے ہونے لگے میں یہ سوچنے لگا کہ میری بیوی احمقوں کی سردار ہے بھلا مردوں کو استعمال کرنے سے کیوں مانا کرتی ہے بال ہی تو دھونے ہیں مرد ہوئے یا عورت کیا فرق پڑتا ہے ایک بوتل ختم ہونے کے بعد میں نے دوسری شروع کر دی مگر اسے استعمال کرتے ہی مجھے سر میں جلن کا احساس ہونا شروع ہو گیا میں نے سر خوب پانی سے دھویا جلن ختم ہو گئی لیکن جب میں صبح اٹھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے میں اس وقت پنڈی کے سینٹرل جیل میں بند تھا اپنی قسمت کو رو رہا تھا میں نہ تو تین میں نہ تیرہ میں لیکن عطالت کے سامنے میں مجرم ثابت ہوا تھا میری بیوی کی لالچ اور چال بازی کا خومی ازا میں بھکت رہا تھا شاید قسمت کا کھیل تھا بات کچھ یوں ہوئی کہ میری بیوی پہلے گھر گھر سیل کرتی تھی یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا لیکن جب اس نے آن لائن کام شروع کیا وہ بڑی بڑی کمپنیز کی پروڈکس بیشنے لگی یہاں تک بھی بات ٹھیک تھی لیکن پھر کچھ غلط کاموں میں ملوث ہو گئی چند دوسری کمپنیاں جن کی پروڈکس کی سیل کام تھی انہوں نے سکینہ سے کہا وہ ان کے ساتھ مل کر کام کرے تو وہ اسے لاکھوں روپے دیں گے سکینہ کے موں میں پانی آ گیا وہ ان کا ساتھ دینے لگی پہلے ماہ اس ایڈوانس میں ایک لاکھ دیا گیا تو سکینہ کی آنکھیں چمک گئی تھی ایک لاکھ دیکھ کر وہ خوشی خوشی مان گئی پہلے وہ کمپنی والے شیمپو سکینہ کے ذریعے آرڈر کر کے مگواتے پھر سکینہ اسے ڈیل کرتی خواتین چونکہ کچھ بے وقوف سی ہوتی ہیں پھر عورت کی فطرے خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت لگے وال بھی لمبے حسین ہوں پھر وہ سکینہ کی پرانی کسٹمرز تھی پروڈکس پر اعتماد تھا اس لیے اسے کافی زیادہ آرڈر مل جاتے تھے پہلی بار وہ کسی اچھی کمپنی کا شیمپو دیتی جس سے خواتین کا فائدہ پہنچتا جیسے ہی ان خواتین کا اعتماد بحال ہوتا بچی کمپنی کے بوتل سے شیمپو نکال کر خراب شیمپو ڈال دیتی جس سے خواتین کے سر پر یا تو رییکشن ہونے لگتا یا بال رف ہو جاتے ٹوٹنے لگتے سر میں چلن ہونے لگتی سردانوں سے بھر جاتا یا جہاں جہاں شیمپو لگتا وہاں بال آنے لگتے مطلب گردن اور مو بر بھی جب وہ خواتین شکایت کرتی تو وہ کہتی اس میں میرا قصور نہیں ہے جو کمپنی بھیجتی ہے میں وہی بھیج دیتی ہوں میرے پاس ایک اور کمپنی کا شیمپو ہے جو آپ کے بال اب ٹھیک کر دے گا لیکن وہ کچھ مہنگا ہے عورتیں پریشان ہوتیں اس لئے کہتی کہ وہی شیمپو بھیج دو سکینہ کی جس کمپنی سے ڈیل ہوتی وہ اس کی شیمپو کی شیشی میں اچھی کمپنی کا شیمپو ڈال کر ڈبل قیمت پر بھیجتی تھی اس طرح وہ اچھی کمپنی بدنام ہونے لگتی لوگ ان کا شیمپو لینے سے انکار کرنے لگتے اور دوسری کمپنی کے شیمپو دھردھر بکنے لگتے جالی کمپنی کی پہلے ہی سیل اس قدر بڑھ جاتی کہ وہ کروڑوں کھما لیتے سکینہ کو عورتوں کی باتوں سے خوب بہلانا آتا تھا وہ خواتین سے یوں بات کرتی کہ خواتین ضرور آرڈر کرتی جیسے ہی اچھی کمپنی اس حقیقت سے آشنا ہوتی تب وہ جالی کمپنی والے اپنا بوریا بستر باندھ کر دوسرے شہر بھاگ جاتے وہاں کسی اور نام سے یہی کم کرتے سکینہ آرڈر لینے میں ماہی تھی اس لئے ان کے گروپ کی مین میمبر بن چکی تھی ہر ماہ دس لاکھ اس کی جیب میں آنے لگے میں ہر بات سے انجان تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی مجھے اس نے حقیقت سے انجان رکھا تھا جب میں نے شیمپو استعمال کیا تو اگلے روز میری گھردن بالو سے بھرنے لگی چہرے پر بھی ماتھے پر آنکھوں کے پاس بال آنے لگے دن با دن بال بڑھتے ہی جا رہی تھے سکینہ جان گئی کہ میں کون سی کارستانی چلائی ہے مجھ پر برس پڑی میں نے کہا تم کیا کرتی پھر رہی ہو تمہیں شرن نہیں آتی یہ سب دھوکہ دیتے ہوئے وہ کہنے لگی ایمانداری کے پیسوں سے صرف دو وقت کی روٹی ملتی ہے وہ بھی مشکل سے پورا دن دھوپ گرمی میں ایک ایک گھر جا کر پروڈکس بیشتی تھی شام تک میرا موخ خوشک ہو جاتا بول بول کر مگر کیا ملتا تھا دو سو روپیہ اور کبھی تو وہ بھی نہیں ملتا پورا دن خون پسینہ ایک کر کے بس دو سو روپیے کیا دو سو روپیے سے گھر چلتا ہے پھر تمہاری روزی روٹی بھی ڈرائیوری تک محدود تھی کبھی تو پانچھائیسوں کی بجت ہو جاتی تو بس پیٹرل کے پیسے پورے ہو جاتے تم تو خالی ہاتھ گھر لڑتے تھے اب بھوکی بلی کے سامنے دودھ رکھ کر دینا چاہیے یہ چاہیے کہ بلی اس دودھ کی حفاظت کرے تو وہ لوگ بے وکوف ہی ہوں گے مجھے بھی جب یہ موقع ملا تو میں نے فائدہ اٹھا لیا تو برا کیا کیا اب اگر تم سچائی جان گئے ہو تو موں بند رکھنا میں نے سوچا سکینہ کی بات اتنی بھی غلط تو نہیں ہے واقعہ ہم جیسے محنت کرنے والے پائے پائے جھوڑ کر مہینے کے آخر میں اندھار مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں دن بہ دن بڑھتی مہنگائی نے غریب کو غریب کر کے رکھ دیا ہے میں نے سوچا جو چل رہا ہے چلنے دو لیکن یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے جھوٹ اور بے ایمانی کا راستہ زیادہ تر نہیں چلتا انسان ضرور پکڑا جاتا ہے یہی ہمارے ساتھ ہوا اسلام آباد کے بعد میں ہمیں پنڈی بھیج دیا گیا لیکن تب تک اس قسم کی چوری پر پولیس کی پہنچ ہو چکی تھی اس بڑی کمپنی نے کچھ لوگوں کو میمبر بن کر سکینہ کو شیمپو کے کافی زیادہ آرڈر دیئے پھر نکلی شیمپو اور اپنے اصلی شیمپو کی لیبارٹری کی ریپورٹ تیار کی سکینہ ہی اس وقت سامنے تھی کمپنی والے بہت چلاک تھے آج تک سکینہ نے اس کمپنی کے مالک کو نہیں دیکھا تھا بس فون پر بات ہوتی تھی جیسے جیسے وہ ہمارے شہر بدلتا ویسے ویسے اپنا نمبر بدل لیتا اور نام بھی اور سکینہ کو کہتا کہ وہ اپنی پرانی سم پھینکر نئے خریدے اپنا نام بھی بھول کر سکینہ ان کے کہنے کے مطابق چلتی تھی وہ سارے پیسے بینک اکاؤنٹ میں جمع کر رہی تھی سکینہ کا ارادہ تھا کہ ایک سال پیسے جمع کر کے اپنا گھر خرید لیں پھر یہ کام چھوڑ کر عزت کی زندگی گزاریں گے مگر ہمارے لئے کچھ اور ہی پلان بنا لیا گیا پولیس کے لئے سکینہ تک پہنچنے کا راستہ میں ہی تھا ڈیلیوری کی ذمہ داری مجھ پر تھی اس لئے پہلے پولیس نے مجھے پکڑا میں کہاں پولیس کے جوتے برداشت کر سکتا تھا سب سچ بتا دیا مگر وہی ہوا جو ہر بار ہوتا ہے میور سکینہ پکڑے گئے سکینہ کا اکاؤنٹ سیل کر دیا گیا اصل نالی کمپنی کا مالک کروڑوں لے کر بیرون ملک فرار ہو گیا ہم دونوں میاں بیوی جیل میں بیٹھے اپنی قسمت کو رو رہے تھے سکینہ کے لاکھوں جمع کیے ہوئے بھی اس کے کچھ کام نہ آئے ارجالی کمپنی کے لوگ اس کام میں ماہر تھے شاتر دماغ رکھتے تھے سو ہمیں سامنے رکھ کر سارا کھیل کھیلا گیا شیمپو کی بوتلوں سے لیبل چینج کرنا شیمپو کی ردو بدل کرنا سارا کام سکینہ کرتی جب سکینہ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا تو ان کے نام پر کوئی کمپنی تھی ہی نہیں ان کے جو نام سکینہ کو بتلائے گئے وہ سب چھوٹتے ان کے نمبر بند ہو چکے تھے گھروں میں اور جگہ کا نام سکینہ کو پتا نہیں تھا سب کچھ فون کال پر ہوتا نیکلی شیمپو تیار کیا گیا وہیں ڈرائیور سکینہ تک پہنچاتا تھا جو ہمیں مختلف شہروں میں ائرپورٹ پر لیتا تھا وہ بھی پکڑا جا چکا تھا ہماری طرح وہ بھی انجان تھا بس وہ بھی ہماری طرح ضرورت کا مارت تھا گھر کے اخرجات کے ہاتھوں بے بس ہو کر یہ کام کر رہا تھا ہمیں پان سال کے قید ہوئی تھی میں جیل میں بیٹھا تو رہا میرے ساتھ بیٹھا وہ ڈرائیور بھی آنسوں بہا رہا تھا یقیناً سکینہ بھی اپنی جگہ بیٹھی اپنی بری قسمت پر آنسوں بہا رہی ہوگی ہمارے ہاتھ کیا آیا کچھ بھی نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہم نے غلط کیا آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ